بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے کہ میرے ساتھ جڑے رہے ہیں کیونکہ آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی ویڈیو کے شروع میں آپ دوستوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم جا رہے ہیں کورنگی دو نمبر مٹکے والی پولیاں اور وہاں پہ کورنگی دو نمبر کی جو مین مارکیٹ ہے وہ بھی دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ میں وہاں پہ سبزی کی مارکیٹ ہے جہاں پہ تازہ سبزیاں ملتی ہیں وہ جگہ بھی دیکھیں گے کیونکہ بہت سارے دوستوں کے کمٹس آئے ہوئے تھے کہ کورنگی دو نمبر مین مارکیٹ ہمیں دکھائی جائے تو اگر اس علاقے کی بات کریں تو سیکٹر 32 بھی ہے اور یہاں پہ شادی ہالس بنائے ہوئے تھے بہت پہلے لیکن اب یہاں پہ توڑ دیئے گئے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے اور بلکل سامنے اس سیڈ کے اوپر عید کا گیراؤنڈ ہے اور یہ بھی کافی مشہور ہے یہاں پہ عید کی نماز وغیرہ ہوتی ہے اور کرکٹ وغیرہ بھی ہوتی ہے تو میں جو اس راستے سے جاؤں گا یہ بلکل جو میرے سامنے اب راستہ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ سیدھا کورنگی ایک نمبر کی طرف جائے گا مین جو اسٹوپ ہے وہاں تک جائے گا ٹوٹل پیٹرول پمپ کورنگی ایک نمبر کا اسٹوپ کلاتا ہے اور وہاں پہ ہم پہنچیں گے مین روڈ پہ اور پھر مین روڈ کے ذریعے ہم کورنگی دو نمبر کی طرف جائیں گے مٹکے والی پولیا اور وہاں سے میں آپ دوستوں کو جو مین مارکیٹ ہے وہ بھی دکھاؤں گا اور ساتھ ساتھ میں سبزی کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی دکھاؤں گا اچھا اس علاقے کی ہم بات کریں یہ سیکٹر 32B,C اورR کا علاقہ ہے اور یہاں پہ بہت عرصہ ہو چکا ہے کہ ترکیاتی کام بالکل نہیں ہوئے اور اس کا آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ روڈ کتنے خراب ہیں تو یہ پارک ہے سابر پارک کے نام سے جانا جاتا ہے کافی پرانا اور مشہور پارک ہے یہاں پہ لوگ شام کے اوقات میں آکے بیٹھتے ہیں تھوڑا ریسٹ وغیرہ کرتے ہیں تو علاقے کی بات کر رہے تھے کہ یہ علاقہ جو ہے کافی مسئلے مسائل کا شکار ہے یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہاں کے روڈ بہت خراب ہیں اور ساتھ ساتھ میں یہاں پہ پانی کے مسئلے مسائل ہیں پانی وغیرہ بالکل نہیں آتا جگہ جگہ پہ یہاں پہ کچھرا آپ کو نظر آئے گا کچھرا کنڈی بنا دیئے گئے ہیں اور پانی کے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں اکثر گھروں میں پانی نہیں آتا تو لوگ یہاں پہ ٹینکر منگوانے کے لیے مجبور ہیں اور ٹینکر کے جو قیمت ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور یہاں کی جو آبادی ہے وہ بھی کوئی اتنی خاص امیر آبادی نہیں ہے بلکہ میڈل کلاس لوگ یہاں پہ رہتے ہیں بہت پریشانی کا شکار ہیں تو اسی طرح سے ابھی ہم جو ہیں ایک نمبر پہنچے ہیں مین سٹاپ پہ اور مین سٹاپ کے مناظر بھی آپ دوستوں کو میں دکھاؤں گا ٹوٹل پیٹرول پمپ یہاں پہ ہے میرے رائٹ سائیڈ پہ اس سائیڈ کے پر دیکھیں آپ یہ ہے ٹوٹل پیٹرول پمپ تو ہم جو ہیں ایک نمبر مین سٹاپ پہ آ چکے ہیں یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں اس سائیڈ پہ جاؤں گا لیفٹ سائیڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ راستہ جائیں گے اور ہم سیدھا قرنگی دو نمبر کی طرف پہنچیں گے جو کہ مٹکے والی پولیا کے نام سے جانی جاتی ہے اور یہ فرزان سویٹس اینڈ بیکرز ہے اور تھوڑا سا آگے رزوان سویٹس اینڈ بیکرز ہے اور یہ دونوں مشہور سویٹس اینڈ بیکرز کی دوکانے ہیں اور بلکل مٹکے والی پولیا سے تھوڑا سام پیچھے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں رزوان سویٹس اینڈ بیکرز کی بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی شاید اور یہ ہے مٹکے والی پولیا تو ابھی میں مٹکے والی پولیا پہ پہنچا ہوں یہ بھی کافی مشہور جگہ ہے بہت سارے لوگوں نے تو یہ جگہ دیکھی ہوگی آپ نے کمنٹ بوکس میں بتانا ہے کہ کیا آپ یہ جگہ دیکھ چکے ہیں اور جو مشہور دکان ہے جہاں پہ مٹکے وغیرہ ملتے ہیں وہ بلکل میرے رائٹ سائیڈ پہ ہے اس سائیڈ کے پر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ وہ دکان ہے جس کی وجہ سے یہاں کا مٹکے والی پولیا نام پڑا ہے تو قرنگی دو نمبر آ چکے ہیں ابھی جیسے ہی اندر کی طرف کٹ آئے گا تو ہم اندر جائیں گے بھی تو صبح کا وقت ہے تقریباً گیارہ بجے کا تو اتنی دکانیں اوپن نہیں ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہاں سے یہ مارکٹ شروع ہوتی ہے یہاں سے یہ مارکٹ شروع ہو جاتی ہے تو سبزی مارکٹ بھی آپ دوستوں کو میں دکھاؤں گا یہ پوری سٹریٹ ہے اس سیڈ کے اوپر بھی اور اس سیڈ پہ بھی یہاں پہ تازہ گوشت اور تازہ سبزیاں فروٹ وغیرہ ملتے ہیں یہ بھی بہت مشہور سٹریٹ ہے قرنگی کے جو لوگ ہیں دو نمبر ایک نمبر کے ریائشی وہ اکثر یہیں پہ سبزیاں وغیرہ لینے آتے ہیں گوشت وغیرہ لینے آتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بہت ہی مناسب خیمت کے اوپر سبزیاں آویلبل ہیں تو بلکل اینڈ کے اوپر آ چکے ہیں اور یہاں پہ ساری گوشت کی دکانیں ہیں اور یہ پھر مین روڈ شروع ہو جائے گا یہ مین روڈ سیدھا کہا جائے گا یہ قرنگی انڈسٹریل ایریا کی طرف جائے گا تو آج کی ویڈیو میں میری کوشش تھی کہ آپ دوستوں کو قرنگی کے علاقے تھوڑے سے دکھا دوں جیسے سیکٹر 32B اور C اور R کا علاقہ دکھایا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ جو مشہور مارکیٹ تھی قرنگی دو نمبر اس کے بھی مناظر دکھا دوں کیونکہ کمیٹس آئے ہوئے تھے تو امید کرتا ہوں کہ آپ دوستوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کمیٹ بوکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں انشاءاللہ بہت جلدی اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہو جائے گی جب تک کے لیے اللہ حافظ